ہیلو فرنس ویلکم ٹو مائی چینل دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہائپو نیٹ او ٹیبلٹ کے بارے میں اس میں اس کی سمپون جانکاری جانیں گے جانیں گے کہ یہ کتنے روپیہ میں جو ہے آپ کو میڈکل اسٹور پر مل جائے گا اس کے اندر کون سی جو ہے انگریڈینٹ جو ہے سامل کیا گیا ہے اسے کن کن بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے ساتھ میں جانیں گے اسے جو ہے اس کی دوز اس کی کتنی ماترہ میں لینی چاہیے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور ساتھ میں جانیں گے کہ یہاں ٹیبلٹ لیتے سمیں کیا کا سودھانیا رکھنی چاہیے سمپون جانکاری جاننے والے ہیں تو ویڈیو میں انتک بن رہیے گا دوستو ہائپو نیٹ او ٹیبلٹ کے اندر ٹولبابٹان پندرہ میلی گرام مل جائے گا جو کی ایک پرکار کا ویسو پریسین انٹاگونیشٹ ہے جو کی یہاں بوڈی میں ویسو پیرین ہارمون کے پربھاو کو بلوک کر کے کام کرتا ہے اس سے جو ہوتا ہے مطر اتپادن بڑھتا ہے اور رکت میں پانی کی ماترہ کم ہو جاتی ہے اور بلوڈ میں سوڈیم کا لیول بڑھتا ہے یہاں ٹیبلٹ جائیڈس ہیلتھ کیر کمپنی دوارا لیمیٹیڈ کمپنی دوارا منفیکچر کیا گیا ہے پرائز کی بات کرے تو یہ آپ کو 689 روپیہ میں 10 ٹیبلٹ کا ایک پتہ مل جائے گا لگ بھگ 80 روپیہ میں آپ کو ایک ٹیبلٹ مل جائے گا اور اس کے یوز کی بات کرے کہ ہائپو نیٹ او ٹیبلٹ کا استعمال کن کن بیماری میں کیا جاتا ہے تو دیکھئے اس کا استعمال ہائپو نیٹریمیا کی پرابلم کیا جاتا ہے یا ایسی بیماری ہے جب بلوڈ میں سوڈیم لیول کم ہو جاتا ہے تو اسی کو ہائپو نیٹریمیا کی پرابلم کرتے ہیں یا اسطیتی تب ہوتی ہے جب بلوڈ میں لیکویڈ پدار کی سمسیہ ہو یا ہارٹ ڈیجیز ہو یا لیور کا کوئی روگ ہو جیسے لیور سیروسیز کی پرابلم ہو کیرنی کی سمسیہ ہو جیسی کئی کارنوں سے ہو سکتا ہے اس اسطیتی میں بیعکتی کے سیرو میں درد ہونے لگتا ہے چکر آتا ہے اتیادک پیاس لگتا ہے اور جو ہے بیعکتی کومہ میں بھی جا سکتا ہے پیٹوں میں درد رہنا کنفیوجن جیسے لکشن دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ بھوک نہ لگنا یہ سب لکشن جو ہے اس بیماری میں دیکھنے کو ملتا ہے جب بیعکتی میں جو ہے ہائپونیٹریمیا کی پرابلم ہو جاتا ہے تو اس کے علاج میں جو ہے یہ ہائپونیٹ اور ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال جو ہے پولی سیشٹک کیڈنی ڈیجیز میں کیا جاتا ہے جس میں کیڈنی میں چھوٹے چھوٹے سیشٹ بن جاتے گانٹ بن جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی ہائپونیٹ اور ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے دوز کی بات کرے کہ کتنی ماترہ میں یہ ٹیبلٹ لینا ہے تو دیکھئے اسے بچوں میں نہیں دینا ہے جو ہے اٹھارہ سال سے کم امرک بچے ان میں یہ ٹیبلٹ نہیں دیا جاتا ہے ایڈالٹ میں جو ہے پندرہ میلی گرام کی ٹیبلٹ دن میں ایک بار کھانا کھانے کے بعد دیا جاتا ہے سروات میں اور اسے بڑھا کر جو ہے تیس میلی گرام سے ساٹھ میلی گرام بھی پوڑے کیا جاتا سکتا ہے لیکن ڈاکٹر کی سلاح سے ہی آپ کو خود سے یہ دواز نہیں لینا ہے اور اسے زیادہ زیادہ ایک مہینے تک لیا جاتا ہے تیس دینوں تک لیا جاتا ہے اس سے زیادہ دینوں تک اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے بات کرے یا ٹیبلٹ لینے کے بعد کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے تو بیعتیوں میں جو ہے بار بار پساب کرنے کی اکچھا ہو سکتی ہے رات میں بار بار پساب لگنا موہ سکھنا پیاس لگنا کوشٹی پیشن کی پرابلم ہو سکتا ہے نوجیا یا بلرڈ میں پوٹیسیوم لیول کا بڑھنا یا بلرڈ میں کریٹینی لیول کا بڑھنا یہ سب ہی جو ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو یہ یہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ جو ہے ہائیپونیٹ اور ٹیبلٹ لینا جو ہے تورنت بند کر دینا ہے اور اپنے جو ڈاکٹر سے دکھائے ہیں یا نزدیکی ڈاکٹر ہے انہیں ضرور سلاح لیجیے ضرور بتائیے اب بات کریں کہ یہ ٹیبلٹ لیتے سامنے کیا کیا صدھانیاں رکھنی چاہیے تو دیکھئے اسے پریگننسی اور بریسٹ پیڈنگ میں نہیں دینا ہے اس ٹیبلٹ کو لینے کے بعد الکوہل کبھی سیور نہیں کرنا ہے اور ڈائیبیٹک جو پیسنٹ ہے اونے بھی یہ ٹیبلٹ نہ دیجئے کیونکہ یہ سوگر لیبل کو بڑھا دیتا ہے اس لئے انہیں بھی یہ ٹیبلٹ نہ دیجئے جدی کسی بیاکتی کو اس ٹیبلٹ لینے کے بعد اس پر کر کے الرجی ہوتا ہے تو اس کنڈیسن میں بھی یہ ٹیبلٹ نہیں لینا ہے گریپس فروٹ نہیں لینا ہے انگور یا انگور کا جوز جو ہے اس کو بھی لینے سے بچنا چاہیے اسے زیادہ زیادہ تیس دنوں تک لینے چاہیے اس سے ادھک دینوں تک یوز نہ کریں اور ڈاکٹر کی بتائی ہوئے ڈوز ہی لے اس سے کم یا اس سے ادھک نہ لے ڈاکٹر کی سلاح سے ہی لینا ہے آپ کو اور یدی کسی بیعکتی کو یدی کسی بیعکتی کا یوریک ایسی ڈی لیبل جو ہے ہائی ہے تو وہ ڈاکٹر کو جرور بتائیں تاکہ جو دینا ہے کی نہیں دینا ہے وہ ڈاکٹر جو ہے اس کو آپ کو پریسکائب کریں گے اور تو اور یدی کسی بیعکتی میں ڈی ہائیڈریکشن کی پرابلم ہے تو ان میں سعودھانی رکھنا چاہیے سعودھانی برتنا چاہیے تو دوستو یہ تھا ہائپونیٹ او ٹیبلٹ کی سمپون جانکاری اگر آپ کو اس ویڈیو سے نولیج ملا ہو تو لائک کر کے جائیے اور کمنٹ جرور کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر کیجئے تاکہ اور کسی کبھی کام آ سکے